سرکار خاجہ مہین الدین چشتی جو نکلے نا پڑھنے کے لئے تو پیر کو پڑھنے کے بعد پیر دلاش کیا اور پھر بیس سال تک پیر و مرشد کے ساتھ آگے آگے پیر چلتا تھا پیچھے پیچھے مرید چلتا سرکار خاجہ ایک کل خاجگاہ آتا ہے رسول ہندل ولی کی یہ پوزیشن تھی بیس سال تک اپنے پیر کی نالین اٹھا کے پھرتے تھے ان کے ساتھ تب جا کر کے خلیفہ بنایا تھا آج تو خلافت بھی بولی ممپلی کی دکان ہوگی ہاں دو مرتبہ دعوت کا جی ہمارے خلیفہ آب بھی آب بھی خلیفہ آب بھی خلیفہ آب بھی خلیفہ خلافت ہو گئی یا کوئی ممپلی ہے پہلے لوگ دل ساتھ کرتے تھے دل اور جب دل کا آئینہ بلکل شفاف ہو جاتا تھا تب جا کر کے خلافت کا دھپہ لگاتے تھے بیس سال تک خاجہ مرنو دن چشتی خاجہ عثمانِ حارونی کے ساتھ بھومتے اور پھرتے رہے جب پیر نے سمجھا اب اس لائک مرید بن گیا ہے تب دل پہ خلافت کی مانگ بڑے برے حالات ہیں گجرات میں جائیے نہ داڑی ہے نہ موچ ہے خلیفہ صاحب ہے کوکن میں گئے وہاں بھی خلیفہ صاحب ہے جمعہ بھی مرنو نہیں پڑتا خلیفہ صاحب ہے اب یہ ڈگری میں شامل ہو گیا ہے مولانا لوگوں کے نام کے ساتھ ایک ڈگری میں اضافہ ہوا خلیفہ فلان جب ان کے اسمائے گرامی پوچھٹا میں لکھے جاتے ہیں یہ بھی درشایا جاتا ہے خلیفہ فلان جی اب یہ حالت ہو گئی لوگوں گویا کہ لوگوں نے اس کی قدر نہیں سمجھی خلافت ہوتی کیا ہے تو پڑھنے